موزز برادران اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آسان اور مسنون نکاح مہیم ملک بھر میں جاری ہے پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ملت اسلامیہ کے تمام افراد کے لیے ایک اقرار نامہ بنایا گیا ہے آسان مسنون نکاح کی مہمی کے اس صفت تاہی پروگرام کے اسٹیج سے میں یہاں کے حاضرین سے بھی اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں ایک پوشٹر لگا ہوا ہے ایک بورڈ رکھا ہوا ہے اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو آپ اپنے دامنے دل سے باندھ لیجیے اس پر پوری پابندی اور احتمام کے ساتھ عمل کیجیے نکاح کو آسان بنایے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو گناہ کے راستے سے کفر و ارتداد کے راستے سے بچائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کریں اور یہ بھی دلخواست ہے کہ اس کو پورے ملک میں ہر جگہ مسجدوں میں رکھئے کیونکہ مسجدیں مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے پردو زبان میں ہیں یہ اور جہاں لوکل لینگویج بولی جاتی ہو وہاں مقامی زبان میں اس کو رکھئے تاکہ ہر آنے والا مسلح اس کو پڑھے اور اس سے فائدہ اٹھائے تحریک مسنون نکاح تلنگانہ کے نام سے کوششیں ہو تین مرتبہ لوگ جمع ہوئے اور آج عمرانہ محترم کی نگرانی میں ہم صرف یہاں پہ مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہم وہ کیا کیا اقدامات ہیں جس کے ذریعے یہ برائی ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے اور ہم سب کو احساس ہے کہ جہاں کہیں یہ فضول چیز کا ذکر ہوتا ہے اور ان برائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہمارے شہر حدراباد کا نام سرے فیرس لیا جاتا ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری سہتیں خراب ہو رہی ہیں ہمارا معاشرہ بگڑھا ہے بچوں کی تعلیم پہ اثر ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں ہم میں ہر ایک کو جانتے ہیں کہ یہ سارے برائیاں اس ایک برائی کے ذریعے پھیل رہی ہیں اس کے باوجود بھی ہے اس پر غور نہیں ہو رہا اس کے اوپر روک نہیں لگ رہی ہے اور یہ کرنے والے شرمندہ نہیں ہو رہے یہ کرنے والے شرمندہ ہونا چاہیے برائی کو کرنے والے نادم ہونا چاہیے وہ نظریں جھکا کر چلنا چاہیے تو اس کی لئے ماحول بنانے کی ضرورت تخیباً تیس سال پہلے میں حدراباد میں ایک موٹر پارٹس کی دکان پر ٹھہرا ہوا تھا ایک بس تھی ہمارے پاس اس کا کوئی پارٹ لینا تھا تو وہاں پر افضل گنج پہ وہ صاحب ذکر کر رہے تھے بیدر کہوں وہ بولتے ہی ذرا تاجب سے پوچھے بیدر میں بھی حدراباد کیوں اس وقت شادیاں ہو رہے ہیں کہتے سنا میں ملہ الحمدللہ یہ برائی ابھی بھی شریف لوگ نہیں کر رہے یہ کام ابھی بھی شریف لوگ یہ کام نہیں کر رہے فوری مجھے زبان سے الفاظ نکلے آج صبح میں میں ہمارے دوست سے ملا یہاں پہ ٹھہرے 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 تو برائی کا ذکر ہوتے ہوتے پتا چلا رات میں 11.45 کو دولا آیا اور گیا کب میں پوچھا تو بولے صبح 6 بجے گئے دیکھئے اس میں شرکت کرنے والے اس میں مسکرانے والے مبارک بات دینے والے اور کھانے والے سب گناہ گار سب گناہ گار یہ احساس ہمیں سب کو ہونا چاہیے ہم خود سے پہلے فتح کریں اپنے ماتحتین کو کنونس کریں اور برائی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں جہاں کہیں یہاں لکھا ہوا ہے پرسنال بورٹ کا اخرار نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے جہاں کہیں فضول خرچی ہو رہی ہے اور شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے شدید ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کھل کے چاچا کے ذریعے ہو جائے تو چاچا کا لحاظ رکھتے ہوئے چاچا یہ مناسب نہیں تھا دوست کے ذریعے یہ کیا کرا بول سکتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر یہ اظہار کرنا چاہیے سادگی سے کریں گے لکھا ہوا اخرار نامے میں اس کی بھرپور تائد و ستائش کریں گے یہ ماحول بنائیں گے یہ ہماری سوچ اور ہماری گفتگو ہمارے اظہار خیال میں یہ تبدیل یہ آ جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ اور اخرار نامہ یہ بنائے ہیں شہر بیدر کے تین سو زلے بیدر کے تین سو مساجد میں یہ رکھا گیا ہے اب ہماری خواہش ہے آپ لوگوں کی سرپرستی میں تاؤن سے یہ حضرباد سلکندرباد کے مجھے بتایا گیا کہ تین ہزار مساجد ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تین ہزار مساجد میں رکھیں گے وہاں پہ امام حضرات سے ریکویسٹ کریں گے نوجوانوں کو پڑھنے لگائیں گے اخرار کروائیں گے اس کو تعلقوں میں رومن انگلیش میں اور انگلیش میں بھی اس کو اسکان کرنے کے بعد وہ سارا کنٹنٹ آ جائے گا پھر یہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں نوجوانوں کو جوڑتے ہوئے کالیجس میں اس بات کا شعور پیدا کریں گے لوگوں سے وعدہ لیں گے اور ہر مسجد میں پہنچانا ہے صرف حضرباد سکندر آباد نہیں بلکہ ملک کے سنا چار لاکھ مساجد ہیں ہم دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ مساجد تک کے بعد کو پہنچائیں گے جو اس کا اخرار کریں گے اور نکاح کی جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا کام خاص طور پر نکاح کے دن کی دعوت اتام کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے یہ ایڈیشنل چیز ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ناراض ہو جائیں گے میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو سب کو پورے ملت کو یقین دلا رہا ہوں آپ یقین کیجئے کوئی ناراض نہیں ہوگا حقیقتاً آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا ہاں کچھ بتائیں گے ایکٹنگ کریں گے آپ کی ناراضگی کی بات بولیں گے نہیں آپ نہیں آئے بہت برا لگا بولیں گے لیکن دل سے عزت کریں گے آپ کی کوئی ناراض ہو بھی رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے ان کی ناراضگی کی کیا حیثیت ہے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے ان کی ناراضگی کے پیچھے پڑنا یعنی لڑکے کے ہم عمر ساتھیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ جمع ہو کے رات میں بےہودگی کریں گے وغضائے کریں گے برائیاں کریں گے حسی مزاق کریں گے غلط عادتیں سیکھیں گے سکھائیں گے غلط جوکس بولیں گے اور رات بھر گزار کر جائیں گے اسی طرح لڑکی والوں کے لیے بھی بیچلس ہوتا ہے آج سنا میں وہ بھی جمع ہوں گے رات میں دو تین بے تک غلط حرکتیں کریں گے غلط مزاق کریں گے چھڑ چھڑ کریں گے فوٹو آ لیں گے اور چلے جائیں گے ارے نیکاہ کی تیاری ہو رہی نیکاہ ہو رہی ہے نیکاہ جو ہے اس کو ایک عبادت ہے یخیناً آپ علماء اکرام جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس کی جو ہے پہل ایسی ہو رہی ہے تو ان چیزوں سے نفرت ہونا چاہیے نفرت ہونا چاہیے وہ قوم ترخی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پر خرچ کرتی ہے شادیوں پر خرچ کرتی ہے تو یہ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب مل جھل کر کام کریں گے اور لگاتار کام کریں گے مستخل کام کرتے رہیں گے ذہن سازی کریں گے شعور شعور کی بیداری کے لیے کام کریں گے علماء اکرام کی سرپرستی میں کئی انجیوز کو لے کر کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے نتائج دینے والا اللہ ہے ہماری نیت جیسی ہے ویسا ہم کو انشاءاللہ یخیناً اس کا عجر و ثواب مل کے رہے گا آپ تمام سے اس کے لیے سرپرستی کی گزارش کی جاتی ہے مسلم پرسنلہ بورٹ کی اصلاح معاشرہ کمیٹنگ کی جانب سے ایک اقرار نامہ آسان اور مسنون نکاح کے مہم کے نام سے بنایا گیا ہے جس میں ملک کے معروف علماء اکرام کی دستخط ہے ہماری گزارش ہے امت مسلمہ سے اسٹینڈی کی شکل میں ملک بھر کے تمام مساجد میں رکھا جائے جو کچھ بھی لوگ حضرات اس کو پسند کر رہے ہیں یہاں پر ایک نمبر لکھاوا ہے سیون سیون سکس زیرو نائن ایٹ فور فور زیرو فور آسی مطیق صاحب سے واتس اپ نمبر پر رکھ فرمائیں آپ کو اس کی پی ڈی ایف کاپی دی جائے گی اور اس کے سائز ورہ کی تفصیلات آپ کو دی جائے گی آپ مخامی طور پر اس کو بنا کر اپنے اپنے علاقوں میں کی مساجد میں اس کو رکھ سکتے ہیں اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اس مساجد کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ ایک فضل خرچی ختم ہو جائے تو یقیناً پچاسو برائیاں ختم ہوں گے ہم اس امیت کے ساتھ یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جدا کر اللہ موسیقی